موسیقی موسیقی وزیر اعلیٰ معافی مانگ لیں گے تو آپ شرزادی کی نظروں میں بہت اوپر اٹھ جائیں گے فراہ کے لئے جھک جائیے موسیقی وزیر اعلیٰ پیار ہے شہدادی موسیقی موسیقی اب کیا انہیں مالا ہے کیا کمینہ معافی مانگے گا کاش مانگ لیں کتنا مزا ہے گا موسیقی 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 شکسار بیجم ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں موسیقی موسیقی اور آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ تو آپ گانے کے لئے راضی ہو جائیں موسیقی موسیقی اپنے ہی درچہ اوچھا ہوتا ہے مفی مانگے وزیر اعلا ہم انتظار کر رہے خودہ کے واسطے وزیر اعلا شہزادی ایسے رکسار بے گم تھوڑا اور جھکیے تھوڑا اور تھوڑا اور پھٹی کی دو چھمڑو پھٹتے تو ہمارے زمانے میں تھے پیجا میں پر یہاں تو سب پھٹ گیا نقلی شان گرور اور جھوڑ رکسار بے گم ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے وزارش ہے کہ آپ دعا گانی کے لئے راضی ہو جائیں ابھی سے ہی پریشان ہو گیا یہ تو بس شروعات ہے ابھی تو تیرے ساتھ کیا کیا ہونا باقی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا حسیر اعلا آپ خدا کے لئے کھڑے ہو جائیں اور معافی ملک مانگے ہم سے شہزادی میں کل دوہ گانے آجاوں گی پکا بہتا چی پکا بہتا اپو زفر نے آپ کے امی کے میرے اور نکچڑی کے باشت سلامت کے ساتھ جو کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس لئے اب یہ اپنی بچی ہوئی زندگی ان گناہوں کی قیمت ادا کرنے میں ہی بتائے گا پکا فاتح جنو نہیں دیں گے کہ تیسرا پڑاؤ بھی پار ہو گیا ہے امی کل دعا گانے کے لئے مان گئی ہے اب امی کا پیار ان کا یقین ہے شیخ جنو کو ان کی سچائی سے ملائے گا اور میرے بھائی کو ہمارے پاس لکھا رائیں گی جہاں پڑھنا آپ بے مثال ہو سلام قبھول کرو آج ہم بہت خوش ہیں آج زفر کو امی کے سامنے گڑ گڑ آتا دیکھ ہمیں بہت سکون ملا ہے اوہ امی اوہ اوہ ایسے سکون تو میرے دل کو بھی پہنچا ہے لیکن نکچڑی ابھی آگے بہت لمبا سفر تائے کرنا ہے اس لئے بہت سمبھل کے رہنا ہوگا تالی چھوڑ ہم پہلے سی سمبھل کے رہ رہے ہیں لیکن زفر جیسے کمینے کو سبک سکھانے کے لئے کبھی کبھی سمبھلنا چھوڑ کے آڑے ٹیڑے راستوں پر چلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انہیں ان کی اوقات سمجھائیں اوہ دو کاری یہ عورت کی اوقات ہی کیا ہے اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ ہم سے پکتات کے وزیر علی اس کائنات کے ہونے والے پادشاہ اس سے بابی بہنگے اس سے بابی بہنگے تم کسم خدا کی کانے ہیں یہ جو تمہارے تورے پڑھ رہے ہیں انہیں کابو میں کر لو برنا ہم تمہیں ایسا سبخ سکھائیں گے کہ زندگی پر یاد رکھو گے ہمارے چراغ کے جن کسم خدا کی کبال کر دیا تمہیں پڑی خوشی کے ساتھ ہے حدیث آہد حدیث آہد اور تم تو راضی ہوگے کہ کل کے جشن کی تیاری کرو گے اس کا واہ بہدارین کیا ہوا بھول گئے گل کیا کرنے بھول گے تم یادہ آقا مجھے یاد آگیا کہ ابھی ایک گھنٹے پہلے میں نے کیا کیا لیکن میں معافی چاہتا ہوں میں نے کیا کہا آپ سے اور کس طرح کہا وہ یاد نہیں آرہا تبیت سراسی کیا ناساز پورا معاملہ ہی بکڑکیا لیکن لیکن آج گڑھڑ ہوئی ہے کل گڑھڑ نہیں ہوگی آقا میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فتح ہماری ہی ہوگی جنیو کو ہم نے زفر سالہ کر دیا اس لئے کل تو جنیو میرے ساتھ رہے گا باقی کل کیا کرنا ہے وہ تو شہزادی کوئی کرنا ہے پر آقا کرنا کیا ہے محبت بھری باتیں اپنے پیارے منگیتر سے ہے نا شہزادی کالے چور تم حد سے دارے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں محبت میں حد کہاں دیکھی جاتی اور ویسی میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہوں وہ تمہارا منگیتری تو ہے ہاں ہاں تم تو کبھی غلط نہیں ہوتے ہو چلو ایک سوال کا جواب دو ہم آپ کے ہے کون جنگلی بلی کیا؟ میاو مطلب شہزادی بندی ہے ایک دوسرے کو گھوڑنا بند کرو اور میری بات گوھر سے سنو ہمیں کل زفر اور جنو تونوں پر کڑی نظر رکھنی ہوگی کیونکہ زفر ہر ممکن کوشش کرے گا راز کائنات کے دوسرے دروازے کو کھولنے کی اور ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے کل آپ دیکھئے گا کل آپ دیکھئے گا کل میں راز کائنات کے دوسرے دروازے کو کھول کے رہوں گا کب کل لیکن کب تم جانتے ہونا ہمارے پاس صرف چوبیس کھنٹے ہیں کل ہمیں شہزادی کے ساتھ رہنا ہے تیاریوں میں تم رہو گے علی صاحب کے ساتھ کب کھولے گا دروازہ کب کھولے گا آقا تیاریاں ہونے کے بعد یعنی کی جب شبے مہارات کا چشن شروع ہو جائے گا اس وقت علی اور شہزادی دو رو ہی اس چشن میں مصروف ہوں گے اور تب ہی میں سب سے بچاتا ہوا آپ کو سو ملار پہنچا دوں گا صحیح کہا تم بھی اس رات کے اندھیرے میں اور چشن کی افرہ تفری میں ہمیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا بہترین شکریہ شکریہ آقا شکریہ نظریں چنو پر ہر لمحہ ہر گھڑی کیونکہ میرے پیٹو بھائی کو زفر سون منار کے علاوہ کھانے پینے سے بھی دور رکھنا ہوں گا کیونکہ بنا روزائے مافی رکھے شبے برات کا اچاند جینو کو ٹھیک نہیں کر پائے گا اور پھر جب آقا کے امی دعا گائیں گی تب جینو کے اندر کی اچھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر آ جائے گی اور پھر ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا زفر کو اس کی انجام تک ہم کو اچھائیں گے ہمارے جیت اور شبے برات میں چوبیل گھنٹے کی بھی دوری نہیں ہے بس امی کل دوہ دل سے گھا دے ایسا نہیں ہو سکتا قسم سونے کی اشرفیوں کی اب تک ناظنین وزیر اعلیٰ کے خاص نہیں بنی اور وہ رکسار دعا گا کے سب کا دل جیتا چاہتی ہے واہ 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 دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور رکسار کل دعا نہیں گائے گی وہ اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی میں چاہتا تھا کہ پورے بغداد کی عوام درگاہ پر آنے سے پہلے ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ایک بار سمجھ لیں اور پتہ نہیں نکچڑی کہاں رہ گئی انتہا ہو گئی انتظار کی آئی نہ کچھ خبر میرے یار کی یہ کونسا گانا ہے موسیقی 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 ہم الگ الگ رہے کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے ایک ساتھ دل سے ہاں اور دل کے علاوہ اس سے یہ کیا ہے خطرہ بول لڈلے اس خطرہ بول کے دو اسے ہیں ایک کانپورا اور دوسرا آوازدانی اس کانپوری کو اپنے کان میں ڈال اور اس آوازدانی کو اپنے کپڑے میں چھپا اور پھل کسے دھیرے چھپا پھل پھل چچا آپ کمال کے ہیں میں تو پہلے دن سے یہ کیا ہوں میں نے اتنے دھیرے بولا تو تو میں سنائے کیسے دیا اور تمہیں تو چلا کے کیوں بات کر رہے ہو گوڑی چھا بے چلا رہا ہوں بے کان چلا رہا ہوں ہاں ہاں تم چلا رہے ہو کٹا چلا رہے ہو تم آپ دے چلا رہے ہو بے کان چلا رہے ہو چلا رہے ہو بے ہیں بے خدا لڑنے میں نے تم سب کے لئے ایک ایک کان پورا اور ایک ایک آوازدانی مطلب خطرہ بول تیار کر دیا ہے اب تم سب ایک دوسرے سے در ہو کر بھی ایک دوسرے سے بات کر پاؤ گی پھل بل چچا بہت بہت شکریہ لڑنے اپنی اس جذبات کی ہوا کو تھام اور یہ لے یہ تو فنترو ہے لادلے یہ فنترو ہے لیکن میں نے اس میں کچھ بدلاؤ کی ہے اب اس سے تم نقشہ تو دیکھی سکتے ہو لیکن انگوٹھی چھاپ کی انگوٹھی جو دکھاتی ہے وہ بھی دیکھ پاؤ گے اور ہاں خطرابول سے تم سون بھی سکتے ہو اور بول بھی سکتے ہو میں تو لگ رہے ہیں بول بول چاچا نے ایجاد نہیں جادو کر گیا آقا ڈیڑھ ہزار سال بھی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ سب تمہارے بللو گئی کا مالک چاچا اچھا سب لوگی خطرابول اپنے کان میں بہن لوں خطرابول ہم سب کے کان بنے گا کان پکڑو گلو میرا مطلب یہ ہے کہ خطرابول کو کان میں پہنو اچھا اب کان کے ساتھ ساتھ آنکھ بھی دیکھ لو چلو یہاں تو دعا کا سامان مل رہا ہے پھول لال دھاگا درکا پر چڑھانے واری جددر کالیچ اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ابھی دکان کھول رہا ہوں باد میں آنا عمر بڑی ہو جانے سے تہجیب نہیں آتی یہ تھی نے آتھ ثابت کر دیا بچ سے اتنا چھوٹا زبان اچنی لمبی ہمیں سمجھا رہے ہو بچوں ہم بچے نہیں ہیں یہ چاچا ہے چاچا چن صحیح کہہ رہے ہو گل بدن چاچا مطلب چان چنگیزی بہت چنگیزی دیکھیں ہم نے اپنے زمانے میں چلو نکلو چناب چناب چان چنگیزی اور سبیدار گل بدن جن سے آپ لڑ رہے ہیں ان کے پاس ہی ہماری آنکھیں ہیں اگر ان کے پاس ہماری آنکھ ہے تو ہمارے پاس کیا ہے خالی کھوپڑی پہچانا نہیں نہیں چھمرو ارے انگوٹی چھاپ وہی ہم سوچ رہے ہیں کی بگداد میں ہم سے زبان لڑانے والا کون آ گیا ہم یہ ہے چاچا اب لیکن کالے چور ان کے پاس ہماری آنکھیں اس کا مطلب کیا بل بل چاچا کی دوسری ایجاد میرا فنترو یہی ہماری آنکھیں بنیں گی اس کے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے میں اور انگوٹی چھاپ یہاں ہو کر بھی درگا کے کونے کونے پر نظر رکھ سکتی کیونکہ یہ انگوٹی چھاپ کی انگوڑی سے جڑا ہوا ہے جو میں نے پہلے ہی درگا کے بیچو بیچ رکھ دی تھی جہاں سے ہمیں پوری درگا دکھائی دے گی موسیقی اس کی مدد سے انگوڑی چھاپ اور میں یہی رہیں گے لیکن ہماری نظریں درگا کے کونے کونے پر رہے گی ہار جگہ ہار کونہ اور خطرہ بول کی مدد سے ہم سب آنکھا کی آواز سن پائیں گے سمجھے اولو نہیں پکا نہیں سمجھے سمجھائیے حکا ایک بات آٹ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ خطرہ بول پر جب ہم بات کریں گے تب ہم اس کمینے کو کممو بلائیں گے اور اپنے بھولے جینوں کو بھولی کے نام سے بلائیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شکنا اور ہمیں مزا بھی آتا رہے گا کموں اور بھولی بھولی اور کموں آج رات جب شبے براد کا چاند پوری طاقت پہ ہوگا اور پھر امی کی دعا اور چاند مہر کے اثر سے جنو کی ٹھیک ہونے کی پوری کی پوری کنجائش ہے اس کنجائش کو ہم سچ میں بدلیں گے ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں جنو کو واپس لانا ہے اور اس رفتر کو مزد چکھانا ہے جنو نہیں دیں گے اسے جنو اسے دیں گے اس سے پہلے کہ شہزادی ہمیں کسی کام میں مصروف کر دیں ہم اپنے گلگلے کھلے کر یہاں سے فوراں نکل جائیں گے وزیرے اللہ وزیرے اللہ وزیرے اللہ وزیرے اللہ مستا کی ماہف اور شہزادی گستے میں تم تمائی ہوئی درگاہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہے چھیک چلو ہم کس دیر میں آتے ہیں آپ کے دیر کے چکر میں مجھے بیر کھانے پڑ جائیں گے وہ بھی زہری لے آہ وہ ایسا میں نہیں شہزادی نے کہا تھا وزیرے اللہ میرے موت کا زمب آپ نے سرمت لیجے وزیرے اللہ چلیے لہ وزیرے اللہ چلیے لہ خدا کے لیے چلیے وزیرے اللہ چلیے لہ خدا کے لیے چلیے لہ وزیرے اللہ بل بدن بل بدن ہماری بات سمجھو تم اب پھولی کی باری سب سب پہلے ہمیں جینو کو کھانے پینے سے دور رکھنا ہوگا اور یہ کام جینو میں نہیں کرے گی سارا جی آپ یہاں جی وہ چنینج جی مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ میری مدد کریں گے نا آپ کی مدد میں تو پیدا ہی ہوا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے بس بھوک لگ رہی ہے کچھ کھا لوں پیٹ بھر جائے ویسے کس سلسلے میں آپ کو مدد چاہیے درگا میں جو جشن ہوگا اس کی سجاوت کے لیے چلیے 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 وقت نکلتا جا رہا ہے اور یہ شہزادی ہیں کہ ہمیں کچھ بتائی نہیں رہی خام و خواب اپ پر بات کرنے بھدری ہیں اب بتا دیں کیا کام ہے ہمیں بھی تو سون منار پہنچنا ہے پہلے ہم تیرا وقت برباد کریں گے پھر تجھے برباد کریں گے انگوٹھی چاپ کی انگوٹھی کی نظر پوری درگا پر ہے اور خاص کر تجھ پر کموں آج تُو کہیں نہیں جائے گے جی جی شہزادی آہ فرمائیے کیا کر سکتے ہیں مال کے لیے سچ کا سامنا مال کے لیے سچ کا سوچیا جی شہزادی آہی آئے یو رو دن وار شبے بھارات کے موقع پر ہر سال آوام درگاہ پر آتی ہے چانے انجانے میں ہوئی ان کی گلتیوں کی مافی مانگتی ہے دعا کرتی ہے اللہ سے اور اس سال اس سال بھی بگداد کی آوام یہاں آئے گی دعا کرے گی لیکن اپنے وزیر آلہ کی رہنمائی میں مطلب یہ وزیر آلہ کی آپ اتنے بوڑے ہمارا مطلب کی تجربے دار ہے تو ہم نے سوچا کی کیوں نہ آوام آئے آپ کے سامنے ان کی گلتیاں بتائیں اور پھر آپ انہیں سنیں اور پھر انہیں بتائیں کہ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے ہم نے بلکل ٹھیکیا نا وزیر آلہ لیکن نہیں شہزادی یہ تو آپ نے تہترین کام کیا ہے زندگی بھر برے کام کرنے والی کموں کو آج بتا چلے گا کہ ایک عام انسان کے دل پر چھوٹی تھی چھوٹ کتنی بڑی بوش بن جاتی ہے اب دیکھتے ہیں یہ بیکار میرے مطلب ہے کہ تجربیدار ان سب سے کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں ہاں ہاں آپ نے بلکل ٹھیک کیا لیکن ہم ان سے کہیں گے کیا آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے آپ بس سنیے گا اپنی عوام آپ کو اپنی گلتیاں بتائیں گی تو آپ بس سنیے گا اور ان کے معافی نامیں لے لیجے اور بس انہیں یہ یقین دلائیے کہ اوپر والا انہیں معاف کر دے گا اور ان کی دعا خبول کرے گا اور پھر وہ سارے معافی نامیں لے کر ہم مزار میں جمع کروا دیں گے ٹھیک ہے اچھا بہت بہت اچھا سوچا آپ نے لیکن آپ ہوں ایسا اپنے گے نہیں دراصل ہنے گار ہم سے اکثر سچ چھپاتے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ہمارا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ گھبرا جائیں گے لیکن آپ کی سامنے سب کھل کے کہہ پائیں گے بشک بغداد کی آوام کی لیے ہماری لیے آپ اتنا تو کری سکتے ہیں نا وزیراعلا خمو اب تو تو اس تنگ تک بھر گھنٹوں بیٹھے گی جب تک تیرا جسم اکڑ نہیں جاتا آدھت ڈالے اب ایسے باپر تجھے روز بیلنے اور رہ رازے گائنات دوسرے دروازے کو کھولنے کا سوال تو تو بھول جا تو تو کام سے جائے گا اور میرا جنو فاپس آئے گا آگا آگیا آگیا جنی مینی کے ساتھ اپنی بولی درگا آگئی ہم سب دکھ رہا ہے اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھو جو میرے آگا سارا جی جی یہ تو دلہن آنے سے پہلے نکا پھنڈیا کیا نکا دلہن میں اور کون میرے آنے سے پہلے ہی یہ دیکھیں درگا تو پوری طرح سے تیار ہے اب میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل ضرورت ہے ضرورت ہے یہ تو صرف آدھی درگا سچی ہے بچھی کوچھی تو آپ سچائیں گے ہے نا اچھا جی 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 یہ کورما کھانا کھانا میں آ رہا ہوں کھانا کھانا نے 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 سارا جی ابھی منت رکھئے وقت کی نزاکت کو سمجھی مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے کھانا 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 آگا کھانے کے خوشبو کی ڈوڑ بولی نام کی پتن کو اپنی اور کھینچ رہی ہے جنرچی بچھی کچھ کرنا پڑے گا آگوڑی شاہ میں جاگر بولی کو سمالتا ہوں تمہاری نظر فندر سے ہٹنی نہیں چاہیے کھلو جی کے آگا جائیے دعا کے سامان کے ایک ٹوکری دینا سارا مال ختم ہو گیا ہے کال آنا کیا سامان ختم ہو گیا ہے تو یہ سب کیا ہے سن رہے ہیں ہم ایک ٹوکری دیجئے سنیے یہ تو کچھ سنی نہیں رہے ایسے بہروں کو سنانا مجھے خوب آتا ہے اے ٹوکری دو ارے سنان نہیں کیا ٹوکری دو بولا نا میا مال ختم ہو گیا ہے کال آنا جاؤ یہاں سے جاؤ سامان ختم ہو گیا ہے ایک سبان ختم ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا رکھا سامان بھوک لگ رہی ہے بہت ضرگی بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے جنیے چی آپ جانتے ہیں جان چنگیزی نے مجھ سے کیا کہا ارے کیا کہا جان چنگیزی نے مجھ سے کہا کہ وہ درگا کی سجاوٹ مجھ سے بہتر اور مجھ سے پہلے کر دے گا لیکن میں نے تو اسے کہہ دیا کہ درگا کی سجاوٹ میں اگر جنیے چی مرے ساتھ ہو تو میرے ہارنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے نا جنیے چی ارے دو بھی ہو لیکن اس وقت مجھے بہت ضرگی بھوک لگ رہی ہے میں جا رہا ہوں مجھے بھوک لگ رہا ہے اور مجھے برا لگ رہا ہے مقابلے میں اترنے سے پہلے ہی میں ہاتھ گئی ارے لیکن مجھے کھانا کھانا ہے کھانا 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 آپ کی زندگی میں سب کچھ بس کھانائی ہے میں کچھ نہیں آپ میرے زندگی میں چیا لگتی ہیں میں آپ کو بات میں بتاؤں گا لیکن اس وقت آپ میری بات سمجھئے بہت ہی نازو گھڑی ہے مجھے بہت ضرگی بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھانا ہے میں دھانا ہوں گے کھانا 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 ہے مجھے کھانا پھولی تو کھانے کے پیچھے پڑ گئے جنیے چی آپ جانتے ہیں میں نے صبح سے کچھ بھی رہی کھایا میں نے روزہ مافی رکھا ہے آپ بھی میری ساتھ روزہ مافی رکھئے نہیں نہیں میں روزہ نہیں رکھ ستا کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا کھانا ہے چنی منی اس سے بولو کہ اگر اس کی دوستی اور پیار سچا ہے تو وہ تمہیں ساتھ روزہ رکھے گی چلتی بولو چلے چی اگر آپ کی دوستی اور آپ کا پیار سچا ہے تو آپ رک جائیے کیا مجھے 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 ای tuیلی okay موسیقا 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 یہ تونوں چڑھائیں گے پارا میرا سارا جی سارا جی یہ کیا ہے ہماری بھولی چھلو ٹیکے بھوندو ہے لیکن ہماری جننی میں نہیں وہ تو مچھلی ہے نا وہ کیا اس کی آنکھوں میں ڈوبی جارہی ہے آقا یہی پیار ہے ہائی میرے بھائی لگتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر تم نے اپنی لیکچری کی یاد آرہی ہے اے میٹر çekری تم شہر آلی میری ڈانگ marriage تو تمہاری ڈانگ تکیشنا کو بنتا ہے میں سارا جی کو دیکھتے ہی کنج سر پکہ ہورے تیل کی طرح پ гораз完成 لگتا ہوں پر آج مجھے سمن لاؤں گا آج مجھے صرف پر فیلے توفان سے بچ کے رازے غائنات کے دوسرے دروازے کو کھولنے کے بارے میں ہی سوچنا ہے میں آپ کی مدد کروں گا سانچ مچ آج آپ بھی کھانا کھائیں گی اور میں بھی کھانا کھاؤں گا کیا کھانا 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 اتنا پاک جنے اور تم گنڈا گردی کر رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے پلکڑ میاں سفر کو پریشان کرنے کی تیاری اور کیا نکچڑی گررا کیوں رہا ہو تم نے تو پوچھا ہم سے کیا ہو رہا ہے شکریہ بتانے گے لیکن میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں انگوٹی چھاپ سے پوچھ رہا ہوں انگوٹی چھاپ انگوٹی چھاپ انگوٹی چھاپ وزیر اعلہ آپ سب ہی کا اندر انتظار کر رہے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے تو آپ سب ہی اتمنان سے اپنے دل کا بوجھ اتاریے ٹھیک ہے اور اندر جانے سے پہلے یہ مافی نامہ بھر کے جائے گا آئیے سنا تھا لوگ منزل کو حاصل کرنے کے لیے کارٹوں پر سے گزرتے ہیں اور ہمارے قسمت میں تو یہ کمر توڑ کرسی آنی تھی بزیر اعلہ میری بیوی بڑی باتوں نہیں تھی میں اس کی باتوں سے بہت خب چکا تھا اسی لیے میں نے نہیں نہیں میں نے اسے حکیم کی دی ہوئی دوا دودھ میں ڈال کر پلا دی اب وہ جب بھی موہ کھولتی ہے کوئے کی طرح کاؤں کاؤں کرتی ہے پھر میں اس کی باتوں کے لیے ترسنے لگا تو باہر پڑھو اس کی شبنم سے باتیں کرنے لگا تھوڑے دنوں بعد میں اس کی باتوں سے بھی خب چکا تھا اسی لیے میں نے نہیں نہیں میں نے اسے بھی دوا دودھ میں ڈال کر پلا دی پھر وہ جب بھی موہ کھولتی ہے کوئے کی طرح آواز کرتی تھی شروع اپنا ماں فینا ماں وہاں جمع کرو اور دفع ہو جاؤں موسیقی 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 لگتا ہے اس بزرگ کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں بڑے مولوی صاحب نے تمہیں یاد کیا ہے جاؤ چلدی بڑے مولوی اچھا اچھا توکری دے دینا دے دوں گا دے دوبا بزرگ ہے نا یہ لیجے آپ موقت تمہیں لے جائیے 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 دو آ پڑیے جائیے اور آپ لوگ بھی جائیے اپنے اپنے کام کیجئے جائیے کھانا 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 میری بولی چلے بھی مک کھانا مک کھانا جائیے بھی کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے میں ہوں مقابلے میں بینہ اُترے ہاری ہوئی بچارین بدنصیب لرکی اور کون ہے یہ سب نہیں پوچھ رہا میں کہہ رہا ہوں کسی نے مجھے دھکا دیا تھا کون تھا کون تھا وہ میں نے اور اگر بھوکے سے پکلا ہے میرے بھائی کو یہ بات پتا چل گئی تو وہ مجھے آٹے کی طرح گوڑ دے گا جا جا تیار تمہارے پیچ ہے سارا جی ایک کام کرتے کھانا باگ میں میرا مطلب ہے یہ جلے بھی دور پہلے میں آپ کو جتاؤں گا اس کو ہراؤں گا شاپاش چاچا دیر ہزار سال کا تلیبہ آج کام آیا ہے اچھا اب تم دونوں بھولی پر نظر رہتا میں بللو کے پاس جاتا ہوں اور فنترو پر دیکھتا ہوں کی باگی لگاؤں پر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آکا شاپاش چاچا میرا دل ایک سستی چپل جیسا ہو گیا ہے حضور عشق میں دو قدم چلتے ہی ٹوٹ جاتا ہے جب بھی کسی مرد کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کی کلائی کی ایک نس کارتے آپ بھی تو ایک مرد ہی ہیں نا پسیرے آلا اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کی چچی جان آپ کی خالا جان آپ کی امی جان کی طرح ہیں ہم پسیرے آلا تمہوں کو اس حالت میں دیکھ کر باکی بہت مزدار ہے ہاو بھائی 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 لیکن کب تک معافی نامہ دینے والے لوگ تو خکم ہو گئے آپ شہزادی اسے کیسے روکیں گی چھوڑی ہاں مافی نامہ دینے کے لیے کوئی نہیں بچا ہاں کالی چھوڑ یہ آخری لڑکی ہے کاشی خوب تیر لگا کر آئے آرام شاہد آگی تب تک ہم کچھ سوچ لے شاہد آپ چو کہنا چاہتی تھی وہ کہے چکے ہیں اب آپ چلیں چاہتی تک ہم کچھ سوچ لے چاہتی تک ہم کچھ سوچ لے کاری چوڑی تو چلے گئی ہمارے میں آیا کہ کانوں سے ہوا نکل گئی ہمارے جا کے اپنے گلگلے کو خوننا چاہیے اور روانہ ہونا چاہیے یہ رات کائنات کے دوسرے تروازے کو خوننے کے لئے قسم خدا کی کیا کیا سننے میں آیا کہ کانوں سے ہوا نکل گئی ہمارے جا کے اپنے گلگلے کو خوننا چاہیے اور روانہ ہونا چاہیے رات کائنات کے دوسرے تروازے کو خوننے کے لئے کیونکہ رات کائنات کا تروازہ ہمارا انتصار کر رہا ہے اور باہر شہزادی نکچڑی کمو تمہیں بلا رہی ہے نکچڑی اگر کمو سون منار کے لئے نکل گئی تو سب ختم ہو جائے گا کیونکہ کمو گئی تو بھولی بھی اس کے ساتھ چاہے گی اور امی کی دعا بھولی پر اثر کرے اس کے لئے اس کا یہاں ہونا بہا سروری ہے اسے کئی مت جانے دینا پیس شہزادی ہاں ہاں وزیر اعلی یہ درخواست کا تو ڈبا ہے بھر چکا ہے ہم اسے لے کے درگا جا رہے ہیں رکیے کیوں 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 کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں پر کوئی آگیا پھر آرے آتا ہو توانے تو منحوس آپ نے کچھ کہا نہیں نہیں بس یہ کہ اب گنجائش ہے نہیں کہ کسی کے معافی نامیں کو قبول کیا جائے بکسے میں جگہ ہی نہیں بچیں اب بیچارہ جو کوئی بھی آئے گا مایوس ہی حاصل ہوگی اسے بھائی میرے بھائی میں ایک کام کرتا ہوں اپنے جگہ ہیں انگوٹی چھاپ کو بھیجھتا ہوں اور جا کر امی ابو کو دیکھتا ہوں کی وہ کیا کر رہے ہیں کموں کو سون منار جانے سے روپنے سے زیادہ ضروری اس وقت اور کچھ بھی نہیں ہے کیا کروں خدا اب تو ہی کچھ کر مجھے بھی بافی نامہ دینا ہے ملخوش ملخوش امی امی یہاں کیا کر رہی ہے امی تو گلتی سے بھی گلتی نہیں کر سکتی تو پھر امی کو کیوں ماپی نامہ دینا ہے چاچی چاڑ ہاں ہاں آلشی بھینس کیا سوچ رہی ہے جلدی چل آہ 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 درگا کے بہار پرانی چپلے میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور اس تمہیں بگتاک اچھل کے جس دن ناظنین کو پتا چلا تم کس چاپی سے چلتے ہو ناظنین وہ چابی ہی توڑ دے گی درگاہ باد میں جائیں گے پہلے شہزادی کی موچڑی اس رکسار کو تو ٹھکانے لگا دوں آج رات کے جشن میں رکسار دعا تو کیا نات نوہے تک نہیں گا پائے گی تجھے میری بد دعا لگے گی محبت کی دشمن اس سے بہلے کہ تمہیں میرا التا ہاتھ لگے چلو چلو روبینا میری پیاری روبینا پیاری پیاری روبینا پیاری روبینا پیاری پیاری کھالا آپ کو بھی مافینا مدینہ چی شہزادی میرے آلاتین اور جینو کی طرف سے اگر ہم سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو میں اوپر والے سے دعا کروں گی کہ ہمیں ماف کر دے کسی نے سچ کہا ہے اوپر والا جہاں خود نہیں پہنچ سکتا وہاں امی پہنچ جاتی ہے شکریہ امی پچھلے کچھ دنوں سے یہ عورت کچھ زیادہ ہی پریشان کر رہی ہے ہمیں بیٹھئے اور جو کچھ بھی کھانا ہے جلدی کہیے آپ لوگوں نے میرے بیٹے پر الزام لگایا ثابت بھی کر دیا اور اسے زندہ دیوار میں چنوا دیا آپ بڑے لوگ ہیں ملک چلاتے ہیں آوام آپ کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتی شکریہ پر ایک ماں اٹھا سکتی ہے میں نہیں جانتی کہ میں صحیح ہوں یا غلط پر اتنا پتہ ہے کہ کہ میرے بیٹے کی بات ہے تو میں زدی ہوں انصاف کے لیے اور آج سچے دل سے یہ دعا کرنے آئی ہوں کہ پچھا سلامت کے اصلی قاتل کو سزا ضرور ملے وہ رہتی دنیا تک ترپے پھر چاہے وہ علا دینا یا کوئی اور اس مافی نامے میں میرے دوسرے بیٹے بھولے ماسون چینو کا نام بھی ہے چینو نے اگر کبھی کوئی غلطی کی تو یقیناً اس کا ذمہ دار کوئی اور ہی ہوگا پر میں خود کی اور چینو کی انجانے میں کی ہوئی ہر غلطی کے لیے معافی مانگتی ہوں اور اوپر والے سے دعا کرتی ہوں اس ماں کو اس کا بیٹا لوٹا دے اچھے میرا جینو چاہیے کتنا بھی نہیں جانتی کہ اس کا جینو تو اب ختم ہو گیا ہے جتنا چاہے دعا کر لے لیکن اب ملہ اور پیانے والا نہیں آپ کو آپ کا چینو ملے گا امی اور خدا نے چاہا تو آج ہی ملے گا بھائی میرے بھائی وہ دیکھو بیٹھے گی تم دولی جی آکا دولی بھولی چیتے کی تیرا رسوی کی طرف جا رہا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا میں فیلال یہاں سے ہل نہیں سکتا اور چاہ چاہ تم تم بھی اپنی جگہ پہ رہنا یہاں سے ہلنا مط آنگوڑی شاپ اور چینی میری جی آک تم جا کر کسی بھی طرح بھولی کو رکو چاہو چلو ساری پیاریاں ہو گئی اب کانا کانا ہے بہت زور کی پونک لگی ہے کانا کانا ہے کانا ہے امکوڑی شاپ جنی میری جلدی جاؤں گستے کو پکلا دے پیار کے چھوٹے چھوٹے ہتاوڑے گرمہ گرم پکوڑے اس کھاؤ کو کیسے روکے اس نے تو ستاور پیار کھاتم کر دی میں سب کھاؤں گا سب کھاؤں گا میں کھاؤں گھاؤں 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 گ میڈھا میڈھا کھان ساما یہ چا بے وہ خوفی ہے سو ہی گھر میں میڈھا کیوں ٹٹر آ رہے ہیں جہاں پہ کھانا ہونا چاہیے آج شبے بارات کا چشت ہے کھانا ہونا چاہیے پینا ہونا چاہیے لیکن یہاں میڈھا کیوں ہے میڈھا کیوں پالے تم لوگوں نے ارے پال نہیں تھا تو بلی کا بچہ پال لیتے میڈھا کیوں پالتا ہے مجھے بھوگ لے بھوگ لگی ہے مجھے جتنی تیزی سے ہماری بھولی کھانا سونگ لیتی ہے اسے تونی تیزی سے جادو بھی ہم سب پکڑے جائیں گے چینی مینی جادو پکڑنے کے لیے اسے اپنا دماغ لگانا ہوگا اور بھوگ کے مارے اس کا دماغ نہیں چلتا کچھ نہیں ہوگا اور ویسے بھی ہمارے پاس اور کوئی رہستہ نہیں ہے بھوگ لگے مجھے مجھے کھانا داؤ میڈیانی مجھے کھانا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ایک بھوگا پیریاالی 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 کھانا خونا خونا تیرا لاغ لاغ چھوڑے کھانا تو نسیب دو آؤ گھونتی چھاپ کچھ کروں ہاں منزل ہے قریب چھوٹے دھولاؤ اور سہلے تھوڑی دیروں اور بینہ کھانے کے رہلے کھانا کھانا بچ کھے شپا شنگوٹی جھاپ ارے یہ ہو کیا رہا ہے کہیں میٹھا کہیں ہو اس رسوہی گھر میں کار رکھا ہے جنیت جی نکلیے یہاں سے تمہاری یہ جررت جررت تو میری آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب شہزادی سے میں آپ کی شکایت کروں گی چی تو کر رہا ہے سپو ورد کو یہیں مزہ چکا دوں لیکن نہیں آج تو مجھے آقا کو لے جا کے رازے کائنات کا دوسرا دروازہ کھولیا ہے اور اگر کہیں شہزادی کو پتا چل گیا تو رائتہ پھیل جائے گا رائتہ مافی بہت بھوک لگی ہے کچھ تو کھنا پڑے گا آقا گبرات کے مارے میری زبان موں کے باہر آ چکی ہے اور بولی رسوئی سے باہر جا چکی دیکھ رہا ہوں میں گلو مجھے دیکھنا ہے کہ امی کا مافی نامہ یہ قبول کرتا ہے کی نہیں یہ مافی نامہ سیدھا ایک ماہ کی دل سے آیا ہے اسے تو اوپر والے کو قبول کرنا ہی ہوگا اور یہ بات زفر بھی جانتا ہے ہمت ہے تو کھارا کا مافی نامہ لے زفر ہم یہ مافی نامے شب بھرات ان سب چیزوں پر رقین نہیں کرتے برس عورت کی باتیں سننے کے مارے پر اسی خبرات ہو رہی ہے اس نے بادشاہ سلامت کے اصل قاتل کے لیے سسا اور اپنے توسرے بیٹی کی واپسی مانگی ہے نہیں اس کا مافی نامہ قبول کر کے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر تو نہیں کھوت رہے ہیں وزیر اعلیٰ کیا آپ میرا مافی نامہ قبول کریں گے یہ کیا اس کا باپ بھی مافی نامہ قبول کرے گا چچا چہاں نکچڑی ہے مجھے بہاں ملو جی آقا تمہارا ناکھون سے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے کیا سکر مت کرو زفر ہے کمینہ جنو ہے بھولا بنا دے بنا دے ہمیں کیلو والا گولا بنا دے ہمیں کیلو والا گولا اسے کیا ہوگا بطا دا سکر مت کروں اے ڈیوں فر Philippines اپ ٹھیک ہے نا اہا ہا ہم ٹھیک ہیں کیا ہوگیا آپ کو نہیں 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 بزیرہ علاگر آپ مجھے بس اتنا بتا سکتے کہ آپ معافی ناما قبول کریں گے نہیں تو نہیں کریں نہیں کریں گے نہیں نہیں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے اب ہم اس کانٹے دار تخت اور اس درگا میں ایک لمحہ نہیں رکھیں گے اس عورت کا معافی ناما اللہ تک پہنچ بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ہم ہم فوراں سون منا نہ پہنچے تو فرق ضرور پڑھے گا ہے مجھے لگتا تھا کہ تمہارا دراؤنا چہرہ دیکھ کر صرف میرا دل کاپ اٹھتا ہے لیکن آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر غار بھی کاپ اٹھتی ہے اتنا بیان ہے کہ تمہارا چہرہ قسم سونے کی اشرتیوں کی میاں اپنی بیزتی کروا کروا کے تھکتے نہیں ارے یہ کوئی معمولی گار نہیں یہ گار بدعوہ ہے گار بدعوہ بہت اچھے کیا غار بدعوہ یعنی کہ مشہور بابا منوس کا ڈا میاں اس جگہ کا پتہ ملنے آسان نہیں تھا میری ممیری بہن کے چچہری ساس کی پھوپی کے چھوٹے بھائی نے مجھے اس کا پتہ دیا ارے کسی نے بھی دیا میں روز تمہیں دیکھتا ہوں اور منوسیت نہیں دیکھنا جاتا میں چلا وہاں چلے میاں قسم سونے کی اشرفیوں کی ناظنین کا دل ویسے ہی جلا ہوا ہے اس منوس رکسار کی سریلی آواز کے وجہ سے ناظنین سے شبے بارات پیگانے کا موقع چھن لیا ناظنین اسے اس کی آواز چھین لے گی قسم سونے کی اشرفیوں کی آج ناظنین جھوٹ موٹ کا روزائیں معافی رکھے گی جھوٹ موٹ کی دعائیں مانگے گی اس موٹے جنیت کے لیے اور سچ مجھ کا گانا گائے گی اپنی سریلی آواز میں اور گانا گاہ آکے وزیر اعلیٰ کا دل جیت لے گی پھر وزیر اعلیٰ ناظنین سے خوش ہو کر اسے اپنا خاص بنا لیں گے اور اس کام میں مجھے تمہاری سکھ ضرور رکھے اس لیے چلو 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 بابا منوس ناظنین آگئی بابا منوس شکریہ شکریہ شہدادی یہ مافی نامے کا بکسہ ہو ہم چلتے ہیں شکریہ 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 اب تک کوئی گربر نہیں ہوئی ہے آگے بھی نہیں ہونے دیں گے دولی کمر کستو محیم کا آخری بڑو شروع ہونے کو ہے جس میں امید دعا گائیں گی جنو نہیں دیں گے جنو نہیں دیں گے جنو نہیں دیں گے صرف پتہ تو کروں کہ آج میرے امید ابو کونسی نئی خوشی میں باولے ہو رہے ہیں بتانے کیا کر رہے ہوں گے ہوئی ہوئی امی اپنی اکر کا تعلہ دونوں گھر کے دروازے پر لگا گئے پر تعلہ لگا کر ڈیک آؤں گے درگا پتہ کرنا پڑے گا گللو یہ کیا امید ابو تو یہاں بھی نہیں ہے یہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں دونوں جان نکلنے والا ہے آقا اور مجھے سون منار پہنچنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے میرا کچھ کھا لینا بہت ضروری ہے پر کیسے شاہی پاورچی نے میرے رسوئی میں داخل ہونے پر روک لگاتی ہے میں اس اور دوبارہ گیا تو وہ شہزادی سے میری شکایت کر دے گی اور اس وقت میں یا آقا شہزادی کی نظروں میں نہیں آسکتے پر میں بھوکا بھی تو نہیں رہ سکتا اوہ فوہ یہ چرا کجن بھی کہاں بھٹک گیا رازے کائنات کا دوسرا دروازہ کھولنا ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں گلگلے ہو ذرا ہم بھی تو اب تم سے ملیں قسم خدا کی کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا جن کم رولی صاحب بہننے والا دومات ساتھ ہے کموں بھولی کی طرف بڑھ رہی ہے کچھ سن رہے ہیں مجھے کموں بھولی کی طرف بڑھ رہی ہے میں یہاں سے نہیں ہل سکتا اور کلپلتن بھی یہاں پہ نہیں ہے اگر کموں بھولی کی قریب پہنچ گئی تو ہم اپنی منزل سے بہت دور ہو جائیں گے ہم اپنی کامیامے کے بہت قریب ہیں ہمیں ہوشاری سے رہنا ہوگا جی آقا جی آقا موسیقی 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 مجھے تم دونوں کیا بولے جارے ہو اس سے بولو مافی ناما چاہیے تھا وزیر اعلیٰ دراصل ہمیں آپ سے مافی ناموں کا دبا چاہیے تھا شہزادی نے منگوائے اور ان دے چکے ہیں شہزادی کو پہلے پہلے دے چکے نہیں شہزادی تو کہہ رہی تھی کہ مافی ناموں کا دبا آپ کے پاس ہے ہمارے پاس کموں کا یہ حال لے کے دل بانگ باغ ہو گیا جی شہزادی بہت غصے میں تھی اور اگر انہیں مافی ناموں کا دبا نہیں ملا تو وہ سارے مافی نامیں آپ سے لکھوائیں گی وزیر اعلیٰ ہم مافی ناموں کا چکر میں پڑے رہے تو رازے کھائنات کا دوسرا دروازہ کیسے کھولیں گے کبھی نہیں میرا مطلب ہے کبھی نہیں وزیر اعلیٰ ہم آپ پر کبھی بھی مصیبت نہیں آنے دیں گے چلی آئیے ہاں چلیے چلیے آئیے ہاں چلیے 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 چلποι چلیے موسیقی موسیقی احمد کرو نا موسیقی 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 اچھو 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 دیکھو چھولنس نکل آیا پاپا منحوس پاپا منحوس منحوس کو کیا آگ رہا ہے گم بھرا گم منحوسیت میں دم موٹی جان بے جان بابا منحوس کو پانچ چیزوں سے سکت نفرت ہے خوبصورت بچوں کی مسکرات تھنڈی ہوا کی سرسراہت سی پانی سے ملنے والی تراؤٹ سی اور بابا چوتھی اور پانچوی کیا تھے تم اور پانچوی تم بولو کیا لینے آئے ہو بابا سے خوبصورت کھنے بالوں کو ختم کرنے والی چڑیل کے بالوں کا تیل یا پھر آنکھوں کی روشنی کو ختم کرنے والا کالے چولے کی راک سے بنا ہوا شورما گم بھرو گم منوشیت میں بھی ہے تم بابا کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ٹوٹکا ہے جس سے انسان کی آواز غائب ہو جائے موٹاپے کی ماری آج یہ بابا تجھے کچھ ایسا دے گا جس سے کسی کی آواز ہی نہیں بلکہ کسی کی روح بھی چھینی جا سکتی ہے پکوان اور ناک کا پڑا گہرا رکھتا ہوتا ہے پکوان کہیں بھی ہو ناک اسے سنگ لیتی ہے اور کچی چلی جاتی ہے جب تک سارے باورچی کھانا کھا کر آئیں میں سارا کام نپٹا لیتی ہوں پھر پورے بغداد کے سامنے آج دعا گانی ہے شہزادی نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے مجھے اور مجھے ان کی عزت رکھنی ہے ساتھ ہی اوپر والے سے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف سے معافی بھی مانگنی ہے اس لئے علادین کے ابو کی لکھی ہوئی دعا گاؤں گے آج میں اور اور پھر سب میں یہ شیر گورما باتوں گے اوپر والات سب کی دعا کو بول کریں شیر گورما وہ بھی علادین کے امی کے ہاں کا پنا کڑھائی کڑھائی پر لکھا ہے کانی والے کا نام اور اس کڑھائی پر تو میرا نام لکھا ہے شیر گورما جمال ہے شیر گورما میری نظروں کے سامنے ہے لیکن میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اگر ہاتھ لگایا تو علادین کی امی مجھے پہت ڈاٹیں گی لیکن اس وقت تو علادین کی امی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہوچی کھانا تو نے مجھے بلایا میں کھچا چلا آیا آکا بھولی میرا سوئی میں داخل ہو چکی ہے کیا میرا سوئی میں شیر خورما بنا رہی ہے جننوں کو ضرور سے زیادہ پسند ہے شیر خورما مجھے یہاں رہ کر درگا کے دروازے پہ نظر رکھنی ہے ابھی تک گللو بھی نہیں آیا جننی منی اور انگونی جھاب بھی کموں کے ساتھ لگے ہوئے جہاں جہاں میرے کھاؤ بھائی کو اکیلی نہیں روک پائے گا اگر بھولی نے شیر خورما کھا لیا تو اگر کموں اور بھولی ہمیں چپما دیکھر سول منارے کے لیے نکل گئے تو اگر بھولی نے شیر خورما کھا لیا تو اس سے میرا بھائی پھر سے چھن جائے گا اور پورا کا پورا کھیل ختم ہو جائے گا یا اللہ مدد کر کچھ ملا بابا کے منہوں چہرے کو دیکھ کر تم لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ بابا کامیاب ہو گیا بے شک بے شک تمہارے لیے جادوی بوتل ٹھونڈنے گستاخی ماں بابا پر بوتل کہیں نظر نہیں آ رہی موت اپنے چاروں طرف دیکھو موت ہوتی ہے پر دکھائی نہیں دیکھتا بابا آم! 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 آ موٹی جان بے جان ان سے ملیے پر یہ فتنہ ہے کیا یہ ہے چیخم چیخ مکاوڑی چیخم چیخ مکاوڑی موٹی 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 میرے جینو کو خجور بہت پسند تھے اس لئے میں جینو کے لئے جب شیر گرما بناتی تو اس پر زیادہ خجور ڈالا کرتی تھی موٹی 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 چیخم کوڑا آج جین گرمہ بنا ہے آج جین گرمہ بنا ہے جین گرمہ جین گرمہ یالہ یہ خجور میرے جینو کی طرف سے تو نے میرا ایک بیٹا تو مجھ سے چھین لیا میرا دوسرا بیٹا مجھے لوٹا دے میرا چینو بیٹا مجھے لوٹا دے چینو بیٹا بہت لذیذ ہے یہ شیر گرمہ یہ تو میرے جینو بیٹے کے لیے ہے میرا چند بیٹا میری کون لگتی بڑھا پے کیے مارو چلدی تم لوگ بہرے ہو جاؤ ارے بابا ہم یہاں بہرے ہونے نہیں آئے ہیں بلکہ کسی کو گھونگا کرنے آئے ہیں میں نے چیخم چیخ مکوڑی کی زندگی کو کموں کی داستان میں اس طرح بدل دیا ہے اتنا خطرناک کر دیا ہے اگر کسی کا نام لے کر کے اسے درد دیا جائے تجھے گھسے میں سامنے والے کی کھانوں میں اس قدر چلاتی ہیں سامنے والے کی ساوات اور سننے کی طاقت خون و ختم ہو جاتی ہے شباشی اور یاد رہے جس کا نام لے کر کے اسے درد دو کی صرف اور صرف اسی کو اس کی چیخ سنائی دے گی تو لائیے بابا منحوس یہ چیخم چیخ مکوڑی ناظنین کے حسین ہاتھ میں رکھ لیجئے تم دونوں سکل سے ہی مفتخور نجر آتے ہو پر یہاں پہ ایسا نہیں چلے گا ایک ہاتھ دے پھر دوسری ہاتھ لے قسم سونے کی اشرفیوں کی بابا آپ کو اس مکوڑی کے بدلے کی کیا چاہیے موسیقی موسیقی لالا 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 کھئی جن نتے تو نے تو فیمے دی تھے ماں کہہ کے تو نے جب تھا پکارا اسی لمحہ سب کچھ ہمیں مل گیا تھا کہ کچھ نہ خدا سے مونگا دوبارا چینوں میرے بھائی تنہیں امی کو پہجان لیا آکا گھتا وہ کیا بھولی نے اپنا ہولیا بدل دیا اگر امی نے چینوں کو دیکھ لیا تو سب گل بڑ ہو جائے گا کچھ کیجئے تولی خطرہ سر پر ہے خوش یا موسیقی